مردوں کے معاشرے میں عورت کا اس طریقے سے گروہ کرنا اور پرائم ٹائم کا شو ملنا کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر آکے جو آپ کے لئے ہونا ہوتا ہے وہ آپ کے لئے ہو جاتا ہے ہو تو جاتا ہے لیکن آس پر آس کچھ جو لوگ ہوتے ہیں کوئی کہیں پر کوئی پرابلم بھی فیس کرنی پڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مجھے بھی اس فیلڈ میں کچھ جگہوں پر پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا کچھ ایک دو جگوں پر مجھے استیفہ دینا پڑا ریزائن کرنا پڑا آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس وجہ سے harassment harassment issues بھی ہوتے ہیں ایک ادارے میں harassment issue بھی ہوتا ہے میں ادارے کا نام نہیں لینا چاہتی بس جو ماضی میں ہو گیا ہو گیا لیکن جتنی خواتین سن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں وہ میری اس بات کو سمجھ سکتی ہیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں برحال جو گزر گیا وہ گزر گیا لیکن کچھ جگوں پر آپ کی شاید management سے بن نہیں رہی ہوتی وہاں پر لازمی نہیں ہوتا کہ کسی نے آپ کو harass ہی کیا ہے یا بری نظر سے دیکھا ہے یا وہی ایک وہ ٹھرک والا factor لازمی نہیں ہوتا کئی جگوں پر آپ کی شاید management سے بن نہیں رہی ہوتی اچھا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کسی جگہ کو برا نہ گئیں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے colleagues جن کے لئے وہ جگہ انتہائی بہترین ثابت ہو جو میرے لئے اچھی ثابت نہیں ہوئی تو پھر اس جگہ میں مسئلہ نہیں تھا مجھ میں بھی نہیں تھا مجھے لگتا ہے شاید ہمارا وہ وقت بورا ہوتا ہے کیا ہمارے لئے وہ جگہ اس ٹائم پر اچھی نہیں ہوتی ہے میں نے بہت سے لوگوں ایسے دیکھا کہ جو ایک جگہ پر بڑے برے experience کے ساتھ رہے پھر کہیں اور چلے گے پھر دوبارہ اسی جگہ پر بڑے اچھے experience سے تو انہوں نے کام کیا اب جن جگہوں پر میرے برے experience رہے ان جگہوں سے مجھے calls بھی آتی رہیں اس program کی کامیابی کے بعد کہ آپ دوبارہ آئیں وہ تو زہرہ آتی ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک مینز کہ وہ جگہ آپ کے لئے بری نہیں ہوتی شاید وہ وقت برا ہوتا ہے یا ہم برا بھی نہیں کہتے شاید اس ٹائم پر وہ بھی آپ کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے اور آپ بھی اپنے آپ کو نہیں بتا پا رہے ہوتے کہ آپ کے اندر کیا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب کوئی مان چاہے تو بس ٹھیک ہے آپ معاف کریں درگزر کریں آگے بیٹھ جائیں بڑے زرب کے ساتھ زبردست انسان جب بھی کہیں پہ رہ رہا ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نے کسی کے ساتھ اس کی attachment ہو میں بات کر رہوں اس کو مذہبی حوالے سے کہنے کیسے inspiration آپ لیں مذہبی تو ایسا آپ کا کوئی ہے اور کیونکہ نماز کا جیسے آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ باب regular پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ جی alhamdulillah تو پھر اس میں جیسے nail polish لگانا بھی چھوڑ دیں تو اس topic پہ میں چاہوں گا اس سے لوگوں کے دیکھیں بڑی motivation ملتی ہے اور لوگ قریب ہوتے ہیں دین کے آپ نے میری nail polish دیکھ لی کہ میں نے nail لگائی اس پر میں بتایا کہ آپ کسی inspiration لیتی ہیں کوئی ہیں آپ کے ایسے جن کے ساتھ آپ کا ہو کہ مجھے میں بالکل بتانا چاہوں گا اچھا یہ اس کو بالکل اس side پہ نہ لے جائے کوئی کہ میں کوئی پیری فقیری اس type کی کوئی گفتگو کہہ رہی ہوں بیرحال ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے میں عقیدے پہ ہمیشہ کہتی کیونکہ نہ فقے پہ بات کریں نہ عقیدے پہ بات کریں اگر کوئی مزار پہ جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر اس کو اچھا لگتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں بحث کرنے والے تو میں عقیدے پہ اور خاصلہ پہ فقے پہ کہ آپ اہل سنت ہیں آپ اہل تشری سب کا احترام کرنا چاہیے میں سب کا احترام کرتی مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں تو میں مطبع اہل سنت ہوں لیکن میں سمپل یہ کہتی ہوں کہ میں ایک مسلم ہوں اس سے ادھا ڈیٹیل آپ کو میری کیا چاہیے بس میں ایک مسلم ہوں تو میری ایک انسپیریشن ہے میں بلکہ اپنا ایکسپیرینس اپنے تجربہ شیئر کرنا چاہوں گی میرے بزرگ آپ کہہ لیں میرے بڑے کہہ لیں صرف فراز شاہ صاحب آپ نے شاید ان کا انٹریویو بھی کیا بڑے عظیم انسان ہے کچھ عرصہ پہلے مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں ان سے ملی اور میری بڑی خوش نصیبی تھی کہ میری ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے صرف مجھے پہلی ملاقات میں یہ کہا کہ بیٹا اپنا نماز پڑھنا شروع کریں کہ بہت مسائل حال ہو جائیں گے اچھا میں نے اس کے بعد بھی پروپر نماز پڑھنی نہیں شروع کی جو کہ میری بہت بڑی اب میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنا کتنا نقصان کیا میں اس چیز سے دور رہی اتنے سال کہ میں نماز میں نماز کو اس طرح انجوائے نہیں کرسکی میں نے اپنا کتنا نقصان کیا کیونکہ جب ہم نماز کو فیل کرتے ہیں ہم اس کو پڑھتے ہیں ہم نماز کو قائم کرتے ہیں اچھا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید میں محروم تھی کسی چیز سے جب میں نے نماز کو پڑھنا شروع کیا ہم کسی چیز کی اہمیت کو شاید سمجھتے ہی تب ہیں جب ہم اس کو کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر جب ہم جم نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے پرانے والی کیفیت میں اور نئے والی میں تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ میں نے پہلے شروع کیوں کی میں نے اتنے سال زائع کیوں کی اچھا امہ بڑا ڈانتی تھی کہ پڑھ لیں نماز پڑھ لیں نماز لیکن یہ میرے خاص سے بہت گھروں کی کہانی ہے کہ بچے پڑھ لیتے ہیں اور پھر نہیں پڑھ لیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ معاشرہ کافی سالوں سے میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی مجھے نہیں سمجھ آری مجھے اس بارے میں بات کرنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ادم برداشت اتنی زیادہ ہوگی کہ اس چیز کو بھی لوگ شاید یہ سمجھیں گے کہ یہ کیوں بتا رہی ہیں کہ میں نماز پڑھتی ہوں اس سے تو کتنی لوگوں کا ہو سکتا فائدہ ہو جو نہیں پڑھے میں چلے اسی انٹینشن کے ساتھ اسی نیت کے ساتھ چونکہ آپ نے سوال پوچھا حافظ بھائی مجھے ایک دن میری نماز رہ گئی جب میں نے نمازیں پڑھنے شروع کی ریگولر لی اور مجھے پڑھتے ہوئے کوئی سال ڈیٹھ سال ہو گیا تو میری ایک نماز چھوٹ گئی اور اکثر ہی ہوتا تھا کہ کبھی کوئی رہ گئی تو میں عشاء کے ساتھ اس کو قضاء پڑھ لیتی تھی اور آپ ایکین کریں میں نے بقاعدہ آنسوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا کہ میری نماز رہ گئی ہے پھر اس ٹائم پہ میرے ذہن میں فضا نے فضا سے ایک سوال پوچھا کہ اس سے پہلے میری کتنی نمازیں رہی ہیں میری یہ فیل پہلے کیوں نہیں تھی میں نے کبھی اس کو اتنا بڑا لاؤس کیوں نہیں سمجھا آج ایسا کیا ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا میری ایک نماز کیسے رہ گئی پھر میں نے ایک دو عالمی دین ہے جن سے میں نے بات کی اس حوالے سے ایک مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں بڑے پیارے بھائیوں کی طرح ہیں وہ بڑے بھائی ہیں وہ رمضان شو میں ان سے ملنے کا موقع ملا کراچی میں ہم نے رمضان شو کیا تھا بول انٹرٹینمنٹ کے لیے دو سال پہنے میں نے اسامہ غازی نے تو اس میں کچھ اہلے وہ جو ہمارے کچھ عالمی دین تھے ان سے علماء سے ملنے کا موقع ملا تو وہاں پہ ان سے بات چیت ہوئی تو میں نے ان کو کال کی تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ تو بڑی پیاری بات ہے میری بہن نہیں تھی جسے میں اب واقف ہو گئی ہوں تو میں سب سے کہوں گی کہ آپ شروع کریں پر آپ دیکھئے کہ پھر یہ باقی سٹیپ بان ہے آپ یہاں سے شروع کریں پھر آپ دیکھئے آپ پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں اب اس پہ ذہرہ کافی مشنل ہو گئے ہیں اور یہ میکنن ٹاپک بھی ہے ساتھ